بول نیوز ہیڈکورٹر بلاول بھٹو کے حمراہ موجود ہیں دھابی جی اسپیشل اکنومک زون کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہے اور اس تقریب سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو خطاب بھی کریں گے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ اس وقت ان کے حمراہ موجود ہیں جبکہ دیگر وزرہ بھی بلاول بھٹو کے حمراہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دھابی جی اسپیشل اکنومک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے اس کی تقریب میں اس وقت پہنچے ہیں اور اب سے ک کچھ دیر بعد اس تقریب سے بلاول بھٹو زرداری خطاب بھی کریں گے وزیراعلا مراد علی شاہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے حمرہ اس وقت موجود ہیں جبکہ دیگر وزراء بھی بلاول بھٹو کے حمرہ یہاں پر موجود ہیں دھابی جی اسپیشل اکنومک زوم کا سنگے بنیاد رکھا گیا اب سے کچھ دیر قبل اور منصوبے کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے اور اس وقت اس تقریب کا آغاز ہو چکا ہے افغانستان سے ٹی ٹی پی کی کاروائیاں باعثی تشویش ہیں یہ دہشتگرد حملے ناقابلے قبول ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ایسے حملوں کا مو تو جواب دیں گی سپاس آلار کا کوئٹا گیرجن کے دورے پر دو ٹو پیغام کہا افغان حکومت دوہا معاہدے پر عمل درامت یقینی بنائے اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے آرمی چیف جنرل آسم منیر دو روزہ سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے آئی اس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ سربراہ پاک پوچ ایران کی عسکری اور سویل قیادت سے ملاقاتیں کریں گے آرمی چیف دورہ ایران میں دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون پر تبادلائے خیال کریں گے سپاس آلار جوانوں کے ساتھ آرمی چیف کا کوئٹا گیرین کا دورہ زوب حملے کے زخمیوں کی آیادت کی قوم کے لیے ان کی خدمات اور حوصلے کو سرہا شہدہ کو برپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا آرمی چیف کو حالیہ دہشتگرد حملوں پر بریفنگ بھی دی گئی جنرل آسم منیر نے واضح کیا کہ افغانستان میں کالادم ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں پر شدید تحفظات ہیں توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت دعا معاہدے پر عمل درامت یقینی بنائے گی اپنی سرسمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گے آرمی چیف نے دشمن کو دو ٹوک پیغام دیا کہ اس طرح کے حملے ناقابلے برداشت ہیں سیکورٹی پورسز ایسی کار روائیوں کا مو توڑ جواب دیں گی سپا سالار نے اس عظم کا عادہ کیا کہ دہشتگردوں کے خلاف آپریشن بلا ابتیاز جاری رہے گا دہشتگردی کے ناسور کو چڑ سے اکھار پینکنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا اور نہ ہی دوہا معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے وزیر دفاع خاجہ عاصف نے ٹویٹ میں کہا کہ پچاس ساٹھ ساٹھ لاکھ افغانوں کو تمام تر حقوق کے ساتھ پاکستان میں چالیس سے پچاس پناہ میسر ہے اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشتگردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر بسائل برو اکاد لائے گا آگے بڑھیں گے یورپی پارلیمان نے بھارت کو ریاست منیپور میں جاری نسلی فسادات پر آئینہ دکھا دیا یا بارہ جولائے کو یورپی پارلیمان نے منیپور میں جاری نسلی فسادات میں مودی سرکار کے کردار کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی یورپی پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف قرارداد منظور منیپور میں انسانی حقوق کی پامالی کی مضمت یورپی پارلیمان نے منیپور میں جاری نسلی فسادات میں مودی سرکار کے کردار کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی قرارداد میں بھارتی حکومت اور بی جے پی کی جانب سے کوکی قبائل کی جاری نسل کشی کی خاموش حمایت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا قرارداد میں کہا گیا کہ حکومتی سرپرستی میں قوم پرست بیانیاں منی پور میں خانہ جنگی کو مزید ہوا دے رہا ہے اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور سیاسی فوائد کے لیے ہندو نواز تفریقی پولیسیاں فسادات کو بڑھا رہی ہیں قرارداد میں مودی سرکار سے بلا تاتل انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا پشاور میں برسات اور بہاول نگر میں سیلا اقام پاکستان پاتھی نے وفاقی حکومت سے لہگی کا فیستہ تبدیل کر دیا ہے آن چودری اور نمان لنگڑیان بلستور وفاق کا حصہ رہیں گے جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ملکی مفادات پارٹی مفادات سے زیادہ عزیز ہیں سیاسی استحکام کے لیے متحد ہونے کا پیغام دینا شاتے ہیں آگے بڑھیں گے ملین آنڈرنگ کیس پرویز الہی کے زمانتی مچل کے منظور زمانتی مچل کے لاہور کی بینکنگ عدالت میں جمع کرائے گئے رہائی کی روپکار کوئی دیر میں جائے گی پرویز الہی نے پانچ لاکھ روپے عدالت میں جمع کرائے پانچ لاکھ مچلکوں کے عوض زمانت بعد از گرفتاری منظور کی گئی تھی اسلام آباد کی مقامی عدالت پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی سانے نو مئی کیس میں زمانت منظور کر لی دور کر لی تھانا کھنا میں درس مقدمے میں شاہ محمود قریشی نے پیش ہو کر حاضری لگوائی وکیل موقع پر اپنایا پولیس نے ثبوت کے بغیر میرے موکل کو ملوث کرنے کی کوشش کی پور تشدد احتجاز پر ان کا کوئی بیان ہے اور نہ وہاں موجود تھے سید حارون شاہ صاحب کی عدالت میں پیشی تھی میری پی بر ارسٹ پیل ہوئی تھی تو آج ہم نے کانفرمیشن کی کوشش کی اور میرے وکیل سید علی بخالی صاحب نے تلائل دیئے اور آرگیو کیا میرا کیس نمبر ایک نو مئی کو میں اسلام آباد موقع پر موجود ہی نہیں تھا نمبر دو مجھ پر جو ایمہ کا تحمت لگائی اس پر جو پروسیکیوشن نے ازدخاصہ ہے ان کے پاس کوئی سولیڈ ایویڈنس نہیں تھا لاور آئی کوٹ نے قرار دیا ہے کہ ملزم کی اجازت کے بغیر فارم ڈیٹر نکلوانا آئین کے خلاف ہے جسٹس علی باقر نصفی اور جسٹس سمجد رفیق نے دہشتگر تنظیم سے تامن ملزم کی سزا کے خلاف اپیل کی سمات کی عدالت نے شک کا فائدہ دے کر ملزم رحمت اللہ کو بری کر دیا عدالت نے قرار دیا کہ ملزم یا میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر فارم ڈیٹر نکلوانا آٹیکل تیرہ کی خلاف فرزی ہے عام خبر دیام کو الیکشن کمیشن نے آئندہ ہم انتخابات کی تیاریوں پر کام تیز کر دیا الیکشن کمیشن کا ریٹرننگ افسران عدلیہ سے لینے کا فیصلہ عدلیہ سے ریٹرننگ افسران کے لیے ہائے کورٹس کو مراسلہ ارسال نے آٹھ سو انسٹھ حلقوں کے لیے جوڈیشل افسران کے نام مانگے چیف جسٹس ہائے کورٹس جلد اپنے فیصلوں سے آگاہ کریں گے لاہور کے سیاسی منظرنامے پر بڑی پیش شفت ہوئی ہے آصف زرداری کا لاہور میں دیرے جمانے کا فیصلہ آصف زرداری اور جہانگیر ترین کی ملاقات کا بھی امکان ہے جہانگیر ترین سے کی وفات پر تازیت کریں گے آصف زرداری لاہور میں سیاسی ملاقات میں بھی کریں گے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور کے سیاسی منظرنامے کی پیش رفت کی حوالے سے وزیر اطلاع تو ٹرانسپورٹ شرجی لینام ایمن کی زردارت اجلاس ہوا جس میں ایس ایم ٹی اے بورڈ کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی منظوری دی گئی پابلک ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ پر لازمی طور پر فوکس کرنا چاہیے شرجی لینام ایمن کا کہنا تھا کہ عوام کے ٹرانسپورٹ اور سفر سے پاکستان کو ترجیح دی جائے کراچی کی عوام کو مزید بسوں کی ضرورت ہے حکومت اقدامات کرتی رہے گی صبح وزیر شرجی لینام ایمن کی جانب سے کراچی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے گفتگو کی گئی پاکستان میں مزید پانچ اشاریہ چھے ارب ڈالر کی فنڈنگ متوقع ہے بلومبرگ کی پاکستان میں نئی فنڈنگ سے متعلق رپورٹ جاری آئی ایم ایف معاہدے کے بعد پاکستان کو اضافی پانچ اشاریہ چھے ارب ڈالر ملیں گے پاکستان میں مزید پانچ اشاریہ چھے ارب ڈالر کی فنڈنگ متوقع ہے بلومبرگ کی پاکستان میں نئی فنڈنگ سے متعلق رپورٹ جاری مہنگائی کی بات کریں تو بڑھتی ہوئی مہنگائی نے آتا اور چینی کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے چینی اوپن مارکٹ میں ایک سو چالیس روپے اور بیس کلو آٹے کا پھیلہ انتیس سو کا سن کر شہریوں پر سکتا تاری ہو جاتا ہے مزید صورتحال جانیں گے شافت چینی ہر گھر کی بنیادی ضروریات میں سرے فیرست ہے مگر قابل اگر بات ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں اور ملنے رہی کہ شہری حلکان ہو گئے ہیں چکر لگا لگا کے خاص کر یوٹلٹی سٹور پر وہاں پر بھی یہ دونوں چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور اگر جو اوپن مارکٹ کی بات کریں تو اوپن مارکٹ میں گندم کا جو آج کا ریٹ ہے وہ ارتالیس سو روپے من ہو گئے ہیں اور اگر اس کا خمیزہ شہریوں کو یہ بھگتنا پڑھ رہا ہے کہ انتیس سو سے لے کے تین ہزار روپے تک بیس کلو آٹے کا تھیلہ ہو گئے ہیں چینی کی صورتی آلی ہے کہ اوپن مارکٹ میں جو پچاس کلو چینی کا جو بیگ ہے وہ چھ ہزار پانچ سو روپے کا ہو گئے ہمارے ساتھ ایک ساریف موجود ہے نہیں جی آٹا چینی کہاں سے ملنا ہے صبح سے کھڑے ہوئے ہیں آٹھ بجے سے ہم آئے ہوئے ہیں اس وقت ٹائم دیکھیں کیا ہو گئے آپ تقریباً چار ساڑھے چار گھنٹے ہمیں ہو گئے ہیں تو آٹا ابھی تک نہیں پہنچا تو ہم جب بھی آتے ہیں اسی طرح لائن میں لگ کے آٹا کم مقدار میں آتا ہے مثال ہے سو توڑایا بندے ڈیر سو دو سو بندے ہیدھا رہے ہیں ڈیر دو سو عورتیں ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ہیں شکریہ شوقت آپ کا اور ناظرین پشاور سے خبر دیں گے جہاں پر بارش کے کئی گھنتے گزر جانے کے باوجود سڑکوں اور گلیوں سے پانی تحال نکالا نہیں جا سکا پشاور کے بیشتر علاقوں میں پانی تحال موجود شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے بولیوں اس کے نوائندہ آصف شہزاد ہمیں مزید بتائیں گے جی آصف جی بالکل پشاور میں ہونے والی بارش جو ہے وہ رحمت کی بجائے شہریوں کے لئے زحمت بن گئی ہے کئی گھنٹیں گزر گئے ہیں بارش ہوئی ہے لیکن اب تک جو ہے وہ سڑکیں جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں آپ میرے حکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں موجود ہوں اس وقت مین خیبر روڈ پر جہاں پر سڑک جو ہے وہ دریہ کا منظر پیش کر رہی ہے تیزامیہ جو ہے وہ اس حوالے سے یہاں پر موجود نہیں ہے تاکہ جو یہاں سے پانی ہے وہ نکال سکے شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی اس کے لئے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ جو لوگ اس میں گن ڈالتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کے وہاں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے ظلائی انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ سہلابی صورتحال سے نبتنے کے لیے مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمز کامز ہیں دریائے سے محلے کا آبادیوں کو محفوظ مقامات پر جان لیتے ہیں بہاول لگر سے بولیوں اس کے نمائندے مدسر توفیل سے مدسر بتائیے عجیب بلکل بھارت کی جانب سے ابھی جاریت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جس سے دریائے ستلج میں پانی کی جو سطح ہے وہ مسلسل بلند ہو رہی ہے ظلائی انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ سلابی صورتحال سے بچاؤ کے لیے ظلہ بھار میں مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمز بھی قائم کر دیا گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر راو شرافت علی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی سر آپ بتائیے گا کتنے کیمز قائم کیے گئے ہیں اور کیا سوٹ پر آلہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں جو اضافہ ہوا ہے اس سلسلے میں ہمارے ریور بیلڈ کے ساتھ جو تین تحصیلیں ہیں منچن آباد، بہاؤلگ اور چشتیاں وہاں پر ہم نے آٹھ اور اپنے ریسکیو کی پوائنٹ اسٹیبلش کر دی ہیں جس میں ہماری چودہ بورٹس موجود ہیں سیونٹی کے قریب ہمارے ہلکار وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اگر خدا را خاصتہ فلیڈ کی کوئی سٹویشن بنتی ہے تو ہم پوری طرح ریسکیو ورک کے لیے تیار ہیں عجیب بالکل جیسا کہ ڈسٹرک ایمرجنسیا فیصر راوش رافت علی ہمیں بتا رہے تھے ایشیا کپ کی آخری کوشش اور ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں ماغلہ ہلس میں مبینہ زیادتی کا شکار خاتون کا میڈیکل ٹیسٹ کرا لیا گیا ہے میڈیکل ریپورٹ کو تفتیش کا حصہ بنایا میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد تفتیش کو مزید تیز کیا جائے گا پولیس ذرائقہ ایسا بتانا ہے آپ کو آگا کریں اس خبر کے حوالے سے اور گلوبل وارمنگ کے اثرات موسمیاتی تبدیلیوں نے امریکہ اور یورپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے امریکہ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات موسمیاتی تبدیلیوں نے امریکہ اور یورپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے امریکہ میں بھی شدید گرمی کی لہر کے بعد اب ہیٹ وارننگ جاری کر دی گئی ہے امریکہ کے ریاست اریزونیا میں بھی شدید گرم وسم کا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے اور آپ کو خبر دیں کہ پاکستان ایتلیٹکس فیڈرورشن پر عالمی پابندی کے خطرات مندلانے لگے ہیں چار ایتلیٹس ایک ویٹ لفٹر کا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے نیسل گیمز میں تین گولڈ میٹل جیتنے والی اشرا امران نے بھی ممنوع آدویات کا استعمال کیا مولڈ میڈلیسٹ رابیہ آشک نئی مقتر عزیز الرحمان ویٹ لفٹر محمد طاہر کا بھی ڈوپ ٹیسٹ مصبت آ گیا پی او اے نے ایتلیٹکس فیڈرورشن کی رکنیت اسی وجہ سے موطل کر رکھی ہے یو اے ای نائب صدر کی صحابزادی شیخہ مہرہ المقتوم نے شادی کی خوبصورت ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہے آگواہ دائیں کہ یو اے ای نائب صدر کی صحابزادی شیخہ مہر المقتوم نے شادی کی خوبصورت ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ باہبر رہیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام مئیشت کا پیہ بھی گھومے گا مزدور بھی سر اٹھا کے جئے گا کھیتوں میں ہر یالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن مئیشت بت کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر